اچھا ذرا خان صاحب کا ذرا بتائیں خان صاحب جو ہے when it comes to like street power تو street power is very much there اچھا اب اس کو لوگ ان کے ساتھ ہیں majority لوگ ان کے ساتھ ہیں جو بیانیاں اس وقت پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی جو دے رہی ہے as such as such اگر دیکھا جائے تو most of the times وہ بیانیاں نہیں بکرا people are not buying that اب hitches بھی ہیں میرے خیال میں اگر عمران خان سب election ہوتا ہے اگلے سال مارچ میں میرے خیال میں first quarter میں میرا ذاتی خیال ہے اگلے سال کے first quarter میں elections ہو جائیں گے اس سال تو نہیں ہوتے لیکن اگلے سال کے first quarter میں elections ہو جائیں گے اور اگر first quarter میں election ہو بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب عمران خان سب سے زیادہ seatیں نکال بھی لیتا ہے تو کیا government بنا سکے گا number one number two جو اس وقت situation چل رہی ہے against all odds against all odds اگر وہ حکومت بنا لیتا ہے بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ریالیٹی چیک کیا ہے what is the reality check حضانہ صاحب میرا یہ ایک سمجھے assessment ہے جو میں بار 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 دیتا ہوں کہ you can predict nothing but the past in Pakistan ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے پاکستان میں کہ دو دار تئیس میں کون وزیر آدم ہوگا نواز شریف ہوگا عمران خان ہوگا بلاول ہوگا یہ آپ prediction اس طرح نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں گا کہ بلاول چیئرمن بلاول ہوگا کئی اس کے reasons دیئے جہاں سکتے ہیں کوئی سمجھتا ہوگا کہ crowd دیکھو آپ اور عمران خان ہوگا کوئی کہہ گا کہ جی وہ پیچھے سے چار مرتبہ جو وزیر آدم بنا بیٹھا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے جو چار مرتبہ وزیر آدم ہوا ہے یہ چوتھی مرتبہ بھی دراصل یہ جو ملی ہے وزارت عظمہ شہباز شریف کو یہ بھی دراصل میاں نواز شریف ہی ہے بیٹھا ہوا اس کے ہی نومنی ہے تو چار مرتبہ کا وزیر آدم بھی بیٹھا ہوا ہے crowd puller بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک young face بھی بیٹھا ہوا ہے who is doing making good friends internationally all over تو یہ کون ہوگا بتاؤ کون ہوگا تو میں تو کہتا ہوں ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگوئی نہیں کی جا سکتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی ہمارا ایسا ہے کہ ماضی میں آپ سوچ سکتے ہیں ایم شور عمران خان is very bitter about it and i'm sure he is bitter about it کہ وہ آپ دیکھیں یہ ہستہ کھیلتا ساروں کے ساتھ اپنے بذرگوں کے ساتھ بھی جو یہاں سیاسی بذرگ ہیں ان کے ہستہ کھیلتا ہوا اور یک دم پتہ لگا کہ جی وہ سیاسی بذرگ تو اس کے ساتھ جا ملے ہیں جس کو انہوں نے مل کے نکالا تھا آپ یہ بھی سوچیں نا تو اس کو کتنی اس بات کی تکلیف ہونی ہے اور bitterness ہونی ہے inside him اور وہ نکلتی ہے ان کے لہجے سے پتہ لگتا ہے پر پاکستان میں اگر تو یہ جو ہے vote کا دباؤ اور لوگوں کی mobilization زیادہ یہ حکومت بنا لیتی ہے تو پھر اس کا پھر بھی chance ہے عمران کا اور بہت سارے criteria ہیں